ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب مائی سیمپل ٹریس گارڈن میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستو ہمارے یہاں لگ بھگ ایک سبتہ پہلے موسم کافی خراب ہو گیا تھا یہاں تک کی بارز بھی ہو رہی تھی تو دیکھیں گلدادی کے سارے پلاورز کیسے جھوک گئے ہیں اور اب یہ خراب بھی ہونے والے ہیں پر کوئی بات نہیں دیکھیں دوسری اور ہماری اگندے کے پلانٹس کیسے اگدم فاشٹ گروت کر رہے ہیں سبھی پلانٹس ہمارے لہ لہ آ رہے ہیں تو دوستو آج میں انہیں ہی ریپورٹ کرنے والی ہوں تو دیکھیں ویڈیو کے ان تک آپ بنے نہیں اور یعنی آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں گلدے کے ہمارے چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو اپنے آپ ہی سیٹس سے گروہ ہوئے ہیں اور سیٹس میں نے یہاں پھیک دیئے تھے گلدے کے پھول جو ہے یہاں پھیک دیئے تھے تو سبھی پلاورز دیکھیں کیسے ان میں پلانٹ نکل کر آ گئے ہیں اور اب ان میں گروہ بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے تو دوستو آج ہم انہیں ہی ریپورٹ کرنے والے ہیں اور تاکہ ان میں اور اچھے سے گروہ ہو سکے اور یہ جلدی سے پلاورنگ بھی کر سکے تو دوستو ہم گارڈر ہوتے ہی ایسے ہیں ہمیں موسم کا فائدہ اٹھانا بہت اچھے سے آتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس موسم میں ہمارے پلانٹ بہت تیزی سے گروہ ہو جائیں گے اور بلکل بھی ڈیشٹرور نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا موسم اس طرح سے ہے کہ ہمارے پلانٹ جہاں وہ خراب نہیں ہوں گے اور یہ دیکھیں انہیں میں الگ نہیں کروں گی جیسے ہیں ویسے ہی انہیں مٹی میں گروہ کر دوں گی تو ابھی میرے پاس زیادہ پلانٹر نہیں ہیں جیسے جیسے میرے پاس پلانٹر خالی ہوتے جائیں گے میں ان پودھوں کو ریپورٹ کرتے جاؤں گی تو یہ دیکھیں دوستو میرے یہ سارے گردے کے پلانٹ بہت ہی سندر خوش نظر آ رہے ہیں بارس کی پانی کی وجہ سے تو آج میں انہیں ریپورٹ کر دیتی ہوں اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے یہ تین گملے لیے ہوئے ہیں جس میں میں آج انہیں ریپورٹ کرنے والی ہوں تو دوستو اس میں پہلے سے ہی مٹی بھری ہوئی تھی اور اس میں دیکھیں یہ بھوگر میلیا کی کٹنگز بھی لگی ہوئی تھی پر میری یہ کٹنگ نہیں چلی تو اسے میں نے نکال کر پھینک دیا ہے اور اب میں اس پلانٹر میں یہ گردے کے پلانٹ لگانے والی ہوں تو مٹی کافی دنوں سے ایسی ہی پڑی ہوئی تھی اور کافی گیلی بھی ہے تو اسے ایک بار گڑائی کرنا بہت ضروری ہے تو اس طرح سے گڑائی کر لینے کے بعد دوستو بیچ سے جگہ بنا لیجئے اور بیچ سے جگہ بنا لینے کے بعد اپنے اس پودھے کو آرام سے آپ لگا سکتے ہیں تو آپ کے بھی پلانٹر میں اس طرح سے گیندے اور کاسموس کے پلانٹس اگرائے ہوں گے تو انہیں آپ سرکشت دوسرے گملے میں سیپٹ کر دیجئے تو یہ دیکھئے دوستو یہ میں اسے بیچ میں اس طرح سے سیٹ کر رہی ہوں جسے میرے اس پلانٹ میں گروت اچھے سے ہو سکے اور یہ فلاورنگ پر آ سکے تو دوستو یہ نیچر ہے ہمیں پھر میں بہت کچھ دے جاتی ہے یدی ہم اس کی صحیح قدر کریں تو تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمیں اس طرح سے پھر میں اتنے سارے پلانٹس ملتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے اپنے پلانٹس کو سیو کر لیجئے اور موسم کا فائدہ اٹھا لیجئے تو آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور یدی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے تو ملتے ہیں نئے سٹی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ